بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چانل دیکھ رہے ہیں میں ہوں قیصر خان اور اس یوٹیوب میں ہمیں بات کرنی ہے کہ اگر ہمیں یورپ کے ویزے اپلائے کرنے ہیں فر ایکزمپل پرتگال ہے پولینڈ ہے یا جس سے فر ایکزمپل مالٹا ہے یا جو بھی کنٹریز ہیں اس کے اندر جو لوگ بہت ہی کمپیٹیبل ہیں جو بھی بڑے ہارڈ ورکر ہیں ہارڈ سکل ورکر ہیں نمبر ون جن کے پاس اس چیزوں کی پروفز بھی ہیں یعنی کہ ان کے پاس سیٹیفیکٹس بھی ہیں ڈگریز بھی ہیں ڈپلوماز بھی ہیں ان کے پاس ایکسپیرینس بھی ہے بلکل اپ تو دہ پوائنٹ اور ان کی ایج بھی مناسب ہے جوان ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے تو اصولاً ان کو پاکستان صحیح اپلائے کرنا چاہیے یا جس ملک سے وہ بلونگ کرتے ہیں وہاں سے اپلائے کرنا چاہیے ان کے پاس چانسز موجود ہیں اور انہیں کرنا چاہیے لیکن میں ان لوگوں یہ بات کر رہا ہوں جو کہتے ہیں کہ ہم آپ کو اتنی زیادہ چیزیں پروائیڈ نہیں کر سکتے فرزمپل ہم ان سے مٹنگ کرتے ہیں بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں یار ایسے اب بلکل بلکل مناسب سی کوئی تعلیم ہم نہیں دے سکتے جوہ سے آپ انٹر یا میٹرک والی بھی اگر ہم کہیں تو وہ بھی مشکل ہوئی تھی باز وقت پھر وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس یہ بھی مشکل ہے کہ ہم آپ کو وہ تمام چیزیں پروائیڈ کریں اگر وہ پیلمبر ہیں یا ٹیکنیشن ہے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کا سرڈیفکیشن کوئی پروف دو یا اسی کا ایکسپیرینس دو میں تو یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں یہ بھی جانتا ہوں میں تو کچھ بھی کر لوں گا یا مجھے آپ پیکنگ میں ہی فٹ کر دیں ہیلپنگ میں فٹ کر دیں کوئی بھی کام کر لوں گا یہ جو جملے ہوتے ہیں یہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں تو اس کے اندر مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں اگر آپ ہم سے کروا رہے ہیں تو کہ میں کوئی ایسا خاص وہ نہیں ہوں کیس نہیں ہوں بس آپ مجھے فٹ کروائیں دیکھیں فٹ تو آپ کوئی سکرو تو ہے ہی نہیں کہ فٹ کر دیں آپ ایک موزز انسان ہیں اور ایک موزز انسان کے لیے راستے بھی موزز ہونے چاہیے ہم نے سب سے بہت اپنے آپ کو اہمیت دینی ہے یعنی کہ آپ کی جو شخصیت ہے اس کی اہمیت کو بنانا ہے اب اگر وہاں پر کوئی پرولم کمی آ رہی ہے تو پھر کس طرح ایڈریس کریں ایک طریقہ توانے کا یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ہمارے حساب سے جو ہم چاہتے ہیں اگر وہ تمام چیزیں ہیں تو پھر تو آپ کو اپلائی کر دینا چاہیے آن لائن یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے جو بھی ہمارے پاس پلیٹ فارمز ہیں ان کو استعمال کرنا چاہیے لیکن آپ کہتے ہیں کہ کوئی ایسا راستہ بتائیں جہاں پر مجھے تمام ہرڈلز نہ آئیں یا میرا کام جو ہے وہ سو فیصد ہو جائے سو فیصد سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی چانس ہی ہو کہ نہ ہو لیکن نائنٹی نائن پرسنٹ میرا کام ہوئی رہا ہو اس میں یہ ہے کہ بہت سار لوگوں نے جو کام کیا ہے میں ایکزیمپلز کے پر بات کروں گا اور جو میرے سامنے جیسے کہتے ہیں کہ ون بائی ون آئے دن ہر دن آئے دن ہم جو چیز سن رہے ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ آپ کو جو پاکستانی پاسپورٹ ہے وہ کمزور ہے ہمیں تو اس میں کوئی وہ نہیں ہے یہ تو آپ کی یہ آپ ریسرچ کر لیں پاکستانی پاسپورٹ جو ہے وہ بہت کمزور ہے اور اگر ہم پاکستان سپلائے کرتے ہیں تو آپ کی شخصیت نہیں ہمارے پاسپورٹ کی وجہ سے جو ہے وہاں پر رکاوٹ پریشانی آنا شروع ہو جاتی ہے اور پھر اس جو میں سے کچھ لوگوں کی جوب ہو بھی جاتی ہے لیکن کمزوری کو دور کرنے کے لیے بھی اکثر لوگوں نے کیا کیا ہے کہ اگر ان میں اپنی طاقت نہیں ہے اور پاسپورٹ کے آسرے پر تھے پاسپورٹ میں بھی طاقت نہیں ہے تو اگر کمزوری پلس کمزوری ہو جائے تو ایکول جواب بھی کمزوری آتا ہے جواب بھی کمزور ہو گیا تو کام خراب ہو گیا تو یہاں پر یہ ہے کہ ان لوگوں نے راستہ لیا ہے میڈلیسٹ کا اور میڈلیسٹ میں وہ امان گئے دبائی گئے سعودی عرب گئے دبائی کے اندر ہم سپورٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ہماری اپنی ایک کمپنی جو ہے وہ دبائی میں ذاتی موجود ہے اور اس لیے میں آپ سے کہہ رہا ہوں کیونکہ کوئی نہیں دوں گا وہ کیوں نہیں دوں گا کیونکہ ایک بار غلطی مجھ سے یہ ہوئی تھی آہ سے تقریباً کوئی ساتھ آٹھ سال پہلے میں نے ایڈریس اور فون نمبر دے دیا تھا اور اکثر لوگ وہاں پہنچ گئے تھے اور انہوں نے کہا کہ جی آپ ہمیں دبائی کا اپنا جرمنی کا سینگ بتائیں اور پولینڈ کا سینگ بتائیں تو وہ پریشان ہو گئے تھے کیونکہ وہ جو وہاں پر جو آفس ہمارا ہے جو سیٹ اپ ہے وہ رنٹا کار کو اور پروپٹی کو ڈیل کرتا ہے اور جو ہم اس کو یوز کرتے ہیں اپنے پاکستان آفس سے ہم یوز کرتے ہیں ویزا کے لیے تو ہمیں اگر ویزا چاہیے ہوتا ہے تو ورک پرمنٹ چاہیے ہوتا ہے تو ہم ان سے اپنے آفس سے بات کرتے ہیں اور وہ ہمیں ورک ویزا نکال کے دیتے ہیں جتنے بھی چاہیے ہوں لیکن وہ سٹاف نہیں ہے کہ آپ ان سے بولیں گے جی مجھے آسٹریلیا کی امیگریشن کروا دو یا آفس میں تو آپ کریں لیکن اس کے لیے پھر ہمیں پروپرلی لائسنسنگ کرنی پڑے گی کیونکہ اسے ہمارے دو لائسنس ہیں ایک پروپٹی کا ہے اور ایک رنٹا کار کا ہے تو ہمیں وہاں پر ایک ٹیول ایجنسی کا جو لائسنس ہے وہ کرنا پڑے گا اس کے بعد جو ہے پھر میری میری ہی ملاقات آپ سے ہو سکتی ہے یا ہمارے ریپرسنٹیٹیو آپ سے مل سکتے ہیں تو پھر ہو جائے گا لیکن ابھی فیلال ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم آپ کو وہاں پر آپ سے پاسپورٹ پکڑیں ٹھیک ہے آپ آپ سمجھدار ہیں پاسپورٹ پکڑیں ایک رنٹا کار کے آفس میں وہ ممکن نہیں ہے آپ کو ہم ویزے دے سکتے ہیں ہم نے لوگوں کو ویزے دیئے بھی ہیں اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی وہاں پر بینک اسٹیٹمنٹ بننی چاہیے تقریباً چھ مینے بینک اسٹیٹمنٹ آپ بھی بن جاتی ہے اور بینک اسٹیٹمنٹ کیسے بنی گی دیکھیں کہنے کو تو لوگ آپ کو بولیں گے آپ کے بس تین ہزار چار ہزار پانچ ہزار سیلری بھی ہو تو آپ کو ویزا ملنا چانسز بڑھ جاتے ہیں مگر ہماری کمپنی جو ہے وہ تقریباً ساڑھے چھ ہزار تک بھی ویزا جو ہے وہ آپ کو افر کرتی کہ ساڑھے چھ ہزار تک بھی آپ کو سیلری پیکج مل سکتا ہے اب وہ کیا ہوتا ہے کہ وہ آپ کے اپنی پیسے ہوتے ہیں آپ اس کو رول کر رہے ہوتے ہیں آپ کے پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں ہونے چاہیے بینک منٹین ہونا چاہیے آپ کے اینڈنگ بیلنس ہونا چاہیے یعنی کہ آپ وہاں پر کچھ کریں بھی ٹھیک ہے نا آپ کو دیکھیں انسان کچھ اگر زندگی میں کرنا ہے نا تو آپ کو ہیل جول کرنی پڑے گی پاکستان کو چھوڑنا پڑے گا اگر آپ انڈیا میں تو انڈیا چھوڑنا پڑے گا بنگل دیش میں بنگل دیش چھوڑنا پڑے گا اگر آپ کوئی بھی کنٹری میں ہیں سر لنکا میں تو سر لنکا چھوڑنا پڑے گا پھر آپ کی مومنٹ میں برکت اللہ ڈال دے گا آپ مومنٹ کرتے ہی جائیں گے ٹھیک ہے نا مومنٹ تو کریں پہلے اپنی جہاں آپ نے الفی لگائی بھی ہے وہ تو ہٹے نہ پہلے الفی ہٹے گی تو آپ بلکل گھومیں گے پھر آپ ٹھیک ہے نا اب اس کے بعد کیا ہے کہ آپ نے کہا کہ جی میرے پاس آپ کے کہنے کا مطابق جو ہے میڈلیس کا ویزا بھی آ گیا اگر آپ اس طرف سوچ رہے ہیں جس میں ہم آپ کو سپورٹ کر سکتے ہیں ہے اس کام میں تمام چیزوں میں سپورٹ کر سکتے ہیں آپ کو ویزا بھی آ گیا بینک سیٹمنٹ بھی آ گئی اب جو ہے میں آپ کو یہ نہیں کہنا لگا کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے اکثر اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے تو آپ کر سکتے ہیں میں آپ کو منع نہیں کر رہا ہوں کیونکہ ہماری ویزے کے اندر پاور بہت ہوتی ہے آپ کر سکتے ہیں لیکن میرا مشورہ یہ ہوگا کہ آپ ایرز گلز کے ملکوں میں چکر لگائیں ٹھپے لگوائیں اگر آپ دبائی میں ہیں تو آپ امان بھی چکر لگا لیں کیا آپ کو پتا ہے بس میں بیٹ کے آپ نے جانا ہے سیم ڈابس آ جاؤ گے اس طریقے سے سویدھرب بھی ایک ہو گیا ہمارے کر لیں گا مسکر کچھ بھی ایکٹیویٹی کریں وہاں پر گھومائیں ادھر در اور اس کے بعد جو ہے اگر ہو سکے تو ایک چکر جو ہے آپ ایک ٹکٹ کے اندر آپ لگا لیں کوئی ملیشیا کی طرف رخ کر لیں جسے کے اندر کمبوڈیا بھی سکتا ہے اسی ٹکٹ کے اندر تھائی لینڈ بھی آ سکتا ہے اسی ٹکٹ کے اندر آپ کے چار پانچ ملک آ جاتے ہیں اگر سیر لنکا ویزے دے تو وہ بھی دے سکتا ہے آپ کو اور جورجیا مل جاتا ہے آپ کو دبائی ویزے کے اوپر تو آپ کو وہ ویزے مل جائیں گے اب جب یہ ہو جاتا ہے اور دوسری سیٹی پکڑ سکتے ہیں مطلب آپ آزربائی جان ترکی جورجیا وہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی آپ کے مرضی ہے تو کم اگر ایک انسان ایسی ایکٹیویٹی کر لیں ایک انسان جس کے پاس میڈ لیس کا بتاکہ ہو اپنا اس کے پاس ویزا ہو اس کے پاس بینک اسٹیٹمنٹ ہو یو اے ایکی فار ایکزامپل اس کے پاس جو ہے وہ ٹریول ہسٹری تھوڑی سی آ جائے اگر یہ تمام چیزیں آ جائیں تو سمجھ دیئے کہ وہ انسان ہے تو وہ پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر مگر وہ ایکوال ٹو پاکستانی پرسن جو ہم لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ان کے برابر نہیں ہے پھر ٹیک ہے نا وہ اس کی مومنٹ بدل چکی ہے اب اب کیا ہوگا کہ وہ ہماری کمپنی کو ریکویسٹ کرے گا یورپ کے لیے جب وہ پلان کرے گا تو ہماری کمپنی اس کو این او سی لٹر دے گی اور ہماری کمپنی اس کو سروس لٹر دے گی اس کے اس کے جو فارم ہے اب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ بھی آپ ہمیں بنا کے دیں یعنی کہ بیزا فارم وغیرہ کا جو کام ہے وہ بھی ہم کر کے دیں تو وہ بھی ہم آپ کو کر کے دے سکتے ہیں آپ کو میں نے کہا کہ یہ تمام چیزیں ہمارے ہاتھ کی ہے پاکستانی آفیس جو ہے پاکستان کا جو آفیس ہے وہ آپ کو ویزا فارم بنا کے دے گا آپ نے وہاں پہ اپوائنمنٹ کروانی ہے تاکہ آپ کا وہاں پر ویزا سربیٹ ہو تو اس کے بعد جو ہے آپ کہاں کا پلان کریں آپ پرتوگال کا پلان کریں آپ مالٹا کا پلان کریں آپ جو بھی چھوٹی لیٹوینیہ ہے لیٹویا ہے جو بھی وہاں کا پلان کریں شنجن بھی ہے یعنی کہ اگر آپ اتر جاتے ہیں پرتوگال میں یا لیٹویا میں یا لیٹھینی میں تو آپ چلے جائیں وہاں پر 27 ملکوں میں گھومتے رہے کوئی مسئلہ نہیں 26 ملکوں میں گھومتے رہے جرمنی فرانس گھومتے رہے سوزر لینڈ چلے جائیں کوئی رکاوٹ نہیں ہے سوفٹ بارڈرز ہیں ٹھیک ہے نا آپ شنجنے سیٹ کے اندر ہیں لیکن وہاں گھومنے کا فیل حال میں سمجھتا ہوں کہ ابھی مت کیجے گا وہ بات میں کیجے گا پہلے کام کیا کرنا ہے آپ نے پہلے کام یہ کرنا ہے کہ یہ جیسے فرضہ ملک پرتوگال ہے پرتوگال میں آپ اگر اتر گئے ہیں اور پرتوگال اگر آپ آ گئے ہیں تو پرتوگال میں آپ پیپر ڈال دیں آپ اگر آپ کو اپنے آپ کو فکس کرنا ہے تو آپ فکس ہو گئے تقریبا تقریبا ایک ڈیرے سال میں آپ کے ڈاکومنٹ جو ہیں وہ آپ کے جو لکھ تھے اب وہ آپ کے کلیر ہو جائیں گے اور آپ کا معاملہ بلکل اپ دو مارک ہو جائے گا یعنی کہ جو کام آپ کرنے نکلے تھے وہ کام آپ کو کمپلیٹ ہو جائے گا اس کے بعد آپ پرتوگال میں کام کرنے کے بعد جب آپ کی کلیر ہو جائیں اس کے بعد آپ کے سکلز ہیں آپ کے معاملات ہیں آپ کی زبان ہے آپ کا سوچ ہے آپ نے گھون لیا دیکھ لیا یورپ کو اب جہاں پر بھی آپ سیٹل ہونا چاہتے ہیں آپ سیٹل ہو سکتے ہیں لیکن ظاہر سی بات ہے کہ آپ دیکھیں گے نا کہ میں کیا کرتا ہوں اس کی ڈیمانڈ کس ملک میں ہے وہاں جائیں پیسہ کمائیں کوئی پروڈلپ نہیں ہے لیکن پرتوگال آپ کو وہ سیلری نہیں دے گا جو ڈریم سیلری ہوتی ہے وہ آپ کو اتنے ہی دے گا جتنے کی آپ کوشش کریں گے سات سو آٹ سو نو سو یورو کے اردھ گرد آپ کو سیلری مل رہی ہوتی ہے یعنی کہ میں آپ کو یورو میں بتا رہا ہوں اور اس کے بعد جو ہے آپ کسی ملک میں بھی اگر آپ ٹریول کریں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ جب آپ تقریباً تقریباً مان لیجی کہ دو سال کے بعد پرتوگال کے دو سال کے بعد جو ہے آپ جو بھی کمارے تھے یعنی کہ اگر آپ کہیں گے جی میں تو ہزار یورو کمارے تھا تو پھر آپ دو ہزار یورو پہ آ سکتے ہیں اگر آپ کو اکل ہے تو کیونکہ ہر ضروری نہیں کہ میں ہر انسان کی بات کر رہا ہوں اگر کوئی بہتکلی فارق ہے وہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ آپ نے اپنے اپنے اوپر ایلفی لگا کر نہیں بیٹھنا کیونکہ جو ایلفی لگائے گا نا اپنے اپنے اوپر ایلفی لگانی ہے اور نہ ہی آپ نے یہ جو پرانا گانا ہو گیا یہ کہ وہ کنسلٹنٹ نے لھوٹ لیا آپ نے کنسلٹنٹ کے ساتھ دیا ہی تھا آپ نے كیس دیا تھا ایجنڈ کو ایجنڈ لے لکے بھاگ گیا جس کی کمپنی ہوتی ہے جس کا سٹ اپ ہوتا ہے جس نے کروڑا روپے لگایا ہوتا ہے وہ آپ کے دولاک روپے کے اوپر کیا کرے گا وہ اس کا آپ کی بیس لگے پر کیا کرے گا تو اس لیے جس کے سیٹ اپ ہیں جنہوں نے لائسنس لیئے ہیں ان کو پتا ہے مجھ کو پتا ہے کہ انہوں نے اس طرح کس تکلیف سے گزرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو جو لوگ اپنا سیٹ اپ کے اوپر اتنا پس لگا دیتے ہیں اس کے بعد ان کے پاس گنجائش نہیں ہوتی بھاگنے کی تو آپ لوگوں نے انتخاب صحیح لوگوں کا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فلان لیا آیا مجید نہیں بھی دی تو میں نے بھی دیئے اگر مجید نہیں دیئے اور آپ نہیں دیئے تو اس کا مطلب یہ تو نہیں کہ مجید نے صحیح فیصلہ کیا ہو سکتا اس کا فیصلہ غلط ہو اس لیے آپ لوگوں نے اکل اپنی وہ کرنی ہے مجید کو فالو نہیں کرنا آپ نے دیکھنا ہے کہ جی میں نے جو بھی ڈیل کرنی ہے کمپنی میں کرنی ہے اور کمپنی سے کرنی ہیں اور کمپنی کے اندر کرنی ہیں انسان کوئی value نہیں ہے personally ایک individual کی کوئی value نہیں ہوتی ہے کمپنی کی value ہوتی ہے اور کمپنی ہی آپ کو reply کرتی ہے اور کمپنی ہی جواب دے ہوتی ہے اگر آپ کہیں بھر جائیں گے کمپنی سے deal کریں گے تو کمپنی جواب دے اگر آپ نے کسی individual سے کیا ہے تو دھونڈیں پھر اس کو یہ ہوتا ہے ماملہ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں اللہ حافظ